ہلو فرنس میں ہوں آپ کا دوست نریندر واہش وری ایک بار پر سے لائیو ہیں یہاں پر اور آج ایک بڑا ہی ایشو جو ہے میں آج آپ لوگ پر ساتھ دسکس کروں گا ریسنٹلی جو ہے ایک اور مجھے رسیت ہوتی ہے ہمارے کسی ایک بائی کی سنس پر ان کا تعلق ہے وہ ایک سپوٹر ہیں تو ان کے ساتھ یہ ایشو جو ہے وہ آ رہا تھا تو اس کے سلوشن کے لیے جو ہے وہ جو کال کر پھر نمبر پر کال آتی سیف کیا تو وہ کتی پریشان لگ رہے تھے ان کا ایشو یہ تاچھ ان کا بائر ان کو دھمکی دے رہا ہے اور سامان واپس جو ہے وہ کرنے کے لیے جو ہے وہ سامان جو ہے وہ واپس پر ہوا بھیج دو گا اب ایشو کیا تھا آج پوری ڈیٹیل کے اندر جو ہے اس پر بات کریں گے اور اس کے مسئلے کیا تھے کیسے چیزیں سٹالک ہوئیں تو پوری ڈیٹیل جو ہے آج وہ شیئر کریں گے آپ کے ساتھ ہمارے اس بائی نے مجھے گاہ ہی کیا اور ساتھ سٹالک سٹالک ہوئیں گے سٹالک ہوئیں گے کہ وہ ایک ایکسپورٹر ہیں یا سٹالک ہیں ایکسپورٹر ہیں اور اور نے کچھ چیز ایکسپورٹ تھی باہر ایسنگ کوئی کپڑا غلیرہ تھا انہوں نے باہر ایکسپورٹ کیا دبائی کے اندر اب دبائی میں وہ سامان وہاں پہنچ بھی گیا ہے ان کو پیمنٹ بھی ریٹیف ہو گئی ہے وہ فیس کر رہا ہے بائیر اور جو دبائی کسٹم ہے ان سے کوئی ایکسٹر ڈاکومیٹ وہ دیمانڈ کر رہا ہے اب بائیر جو ہے وہ اچپورٹر کوئی یہاں فورس کر رہا ہے کہ وہ ڈاکومیٹ مجھے دیں اگر آپ مجھے وہ ڈاکومیٹ آرینج کر کے نہیں دھو گے تو میں آپ پہ سامان پاکستان واپس بھی جوا دیں گا تو اب وہ جو بائی تھے وہ پریشان ہو گئے اور وہ پریشان ہو کر مجھے کون کی انہوں نے اور یہ سیٹویشن مجھے بتائی تو پھر وہ اس سے پوچھا کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ سامان واپس بھی جوا دیں گا مجھے پیمنٹ ہوئی رہا تو مجھے ساری میل چکی ہے مٹیر تو جب پریشی ڈیٹیل جو ہے ان سے سمجھلی کہ بائی آخر وہ کال سے سے ڈاکومیٹ آپ سے ڈیمانڈ کر رہا ہے اور کیا وہ ڈاکومیٹ جو ہے اس سے پہلے جو ہے آپ نے آیا جو ہوا تھا اس میں انہوں نے پہلے بتایا تھا گی وہ ڈاکومنٹ جہیے تو انہوں نے مجھے بتائیا کہ نہیں انہوں نے جو تمپل ہمارا بات دے آزادہ جو ہر اس میں تو لکھا ہوا تھا ہお願い تھا سننپل جو دقومینٹ ہوتے ہیں ریگولر ہوتے ہیں جس میں انوائس ہے پیٹلیس ہے جنگ پبھی اور کی سرسٹن منٹ ہے اور بی ایل کی بھی ڈاکومنٹ جو ہماری بانٹریکٹ میں لیتا تھا اور انہوں نے یہی ڈاکومنٹ جو ہے ہم سے مانگے تھے ہم نے وہ ڈاکومنٹ بھیجوا دی اب وہ ہم سے ایکسٹر داکومنٹ مانگ رہے ہیں جب ہم سے پوچھا کیا بھی کون سے ڈاکومنٹ مانگ رہے ہیں تو انہوں نے بتا ہے کہ کوئی فارمیلی گری سیٹیفیکن مانگ رہے ہیں کوئی اینئر ایسس رپورٹ آگے نہ مانگ رہے ہیں اور ایک دو اور ڈاکومنٹ سے تو وہ چیزیں مانگ رہے ہیں وہ تو ہمارے کانٹریکٹ میں تھا نہیں ہیں اب چاہ وہ میری ذیبہ داری ہے وہ ڈاکومنٹ جو ہے وہ پروائیٹ کرنا اب دیکھیں میں نے ان کو اس دن میں آپ پر سمجھایا کہ دیکھیں ڈاکومنٹ پروائیٹ کرنا ایسپورٹر کی ذیبہ داری ہوتی ہے جو بھی ڈاکومنٹ چاہیے ہوتا ہے لیکن اگر وہ جب کانٹریکٹ ہوا تھا اس وقت اگر آپ کے باہر نے آپ کو نہیں بتایا تھا کہ یہ ڈاکومنٹ بھی آپ کو چاہیے ہوگا تو پھر دیکھیں یہ اب اب یہاں پر دو چیزیں ہو سکتی ہیں دیکھیں اگر آپ دیکھیں اکلاکین تو آپ کو ڈاکومنٹ پروائیٹ کرنا چاہیے اور اگر اس ڈاکومنٹ کے اگر کوئی فیس لگ رہی ہے کوئی ایکسٹا جو ہے پیسے آپ کو لگنے وہ زیادہ لگنے تو وہ آپ باہر سے چارج کر سکتے ہو کیونکہ آپ کے باہر نے پہلے آپ کو نہیں بتایا تھا کہ وہ ڈاکومنٹ آپ کو چاہیے ہوں چاہیے ہوں گے باہر اب آپ کو اچانک بتا رہا ہے یہ ڈاکومنٹ آپ کو چاہیے ہوں گے تو ارینج تو ایکسپورٹ ہا نہیں کر گی دے گا ساری ڈاکومنٹ اگر پیسے زیادہ لگ رہے ہیں دو تین چار دار پر لگ رہے ہیں تو پھر تو کوئی اشیو نہیں ہے اگر پیسے زیادہ لگ رہے ہیں تو پھر آپ ان سے ڈیمانڈ کریں ان کو بتائیں کہ بھئی یہ جو ڈاکومنٹ ہے ہم ہمارے اس کو کرو آپ دے رہے ہیں کہ بھئی اتنے پیسے لگیں گے وہ آپ کو پی کرنے پڑے تو وہ آپ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہوں میرا جو باہر ہے وہ تو جو ہے وہ ڈھمکیوں کے اوپر آ گیا ہے وہ تو ڈھمکیاں دے رہا ہے کہ اگر آپ نے یہ ڈاکومنٹ نہیں مجھے بھیجوائے جلدی تو میں سارا سامان جو ہے واپس پاکستان بھیجواز ہوگا میں اس کو رسیب بھی نہیں کروں گا تو وہ تھوڑا سا وہاں پر مجھے بھیجوائے گا بھی آپ کو آپ کو پیمیٹ مل چکی آپ نے ایمیل کا دینا ایک شکنگ کپنی ہوئی میں اس کو رسیب نہیں کروں گا میں تو رسیب نہیں کروں گا آپ کو وہ واپس بجوارا ہے میں نے نہیں رسیب کرنا اس کو لیکن میں نے اس کو یہی سمجھایا کہ دیکھیں ہم جھگڑے کرنے کیلئے نہیں بیٹھ ہیں جب اس طرح کی سیکویشن آ جاتی ہے دیکھیں امپورڈن ایکسپورٹ کی بیزنس اس طرح کی سیکویشن ایکسپورٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ سارے ڈاکومنٹ جو وہ وہ وہاں پر جو ہے جس کا دارگوہ پسا پڑھا ہے اس لیے اچھا پیسنگ بس کی ہیں تو مہنم یہ سمجھائیں بھی آپ سارے ڈاکومنٹ جو وہ کہہ رہا ہے وہ جل سے آرینج کریں اس کی بھی دیکھیں اس کی بھی جو ہے وہ سمجھ دے کی کوشش کریں وہ اس لیے جلدی کر رہا ہے ہاں اس کو دھمکیں نہیں دینی چاہیے جو وہ دھمکیاں لوگ آپ کو vao دی رہا ہے وہ غلط ہے جنگیاں نہیں دینی چاہیے ریکویسٹ کی جاتی ہے اس طرح کی چیزوں گندر ریکویسٹ کی جاتی ہے نہ کہ دھمکی دی جاتی ہے اب وہ دھمکی دے رہا ہے تو وہ غلط کر رہا ہے لیکن آپ اس کو پولیٹی جواب دیں گے بھی آپ پر جو ٹون ہے وہ بل بل ٹھیک نہیں ہم پوری کوشش کریں کہ سارے ڈاکومنٹ جو آپ کو چاہیے وہ آرینج کر کے دیں گے آپ کو لیکن آپ پر تول وہ چھوڑا سا پول آئیڈیس کو کریں چیزیں کریں کیونکہ ہمیں کام کرنا ہے نا آپ سارے ڈاکومنٹ آرینج کریں جو وہ ڈاکومنٹ چاہ رہا ہے کہ فومیگریشن وغیرہا یہاں سے لینا کوئی اتنا مشکل نہیں ہوتا سارے ڈاکومنٹ جو ہے جو وہ کہہ رہا ہے انیلیسس ریپورٹ ہیں آپ سیمپل جو ہے وہ لیب میں بجھوا دیں ریپورٹ آجے گی وہ ریپورٹ سارے ڈاکومنٹ آپ ان کو بجھوا دیں ہاں جو چارجز ایکسٹرہ بھی زیادہ آ رہے ہیں آپ بائر سے ڈیمانڈ کریں کیونکہ یہ چارجز ہیں ہی ایسے بھیجنے کریئر چارجز ہیں جو بھی ایکسٹرہ چارجز آ رہے ہیں آپ بائر سے ڈیمانڈ کریں کیونکہ یہ آپ مجھے بجھوا کیونکہ یہ ڈاکومنٹ آپ نے ابھی مانگے وہ ایکسٹرہ ہیں تو اصول ہے وہ دیتے ہیں اور اس طرح کی بشیوں میں وہ تھوڑا سا کوپریٹ کرتے ہیں دولوں سائٹ سے کوپریشن بہت زیادہ ضروری ہے جو انہوں میں سے کوئی ایڈ بھی کوپریٹ آگے نہیں کرے گا تو کام خراب ہو جاتا ہے تو میں نے یہی ان کو سمجھایا کہ ایڈر میں کام کرنا ہے تو وہ ساری چیزیں کریں اور ڈاکومنٹ اینجشن کی ان کو بجھوائیں تاکہ وہ وہاں سے اپنا کنسائمنٹ کیلئے کروا لے اسے تین فیوچر میں جو ہے وہ آپ کو اور بھی آرڈرز ہیں ون ٹائم تو بزنس کرنے کیلئے نہیں بیٹھیں آپ تو زیادہ بزنس کرنا ہے آپ نے مارکٹ میں رہنا ہے تو آپ کو بھی پتا چلی جائے کہ نیکسٹ ٹائم اس طرح کی بھی ڈاکومنٹ کی بھی ضرورز پڑتی ہے تو آپ کا مائنڈ جو ہے پرپیئر رہے گا اس طرح تو کسی اور باہر کے ساتھ آپ کام کرو گے تو پھر یہ تمام چیزیں آپ کو پتا ہوگی کیسے کیسے چیزیں ہوتی ہیں تو تمام چیزیں میں نے ان کو سمجھایا اس طرح چیزیں ہو گیا پھر وہ مطمئن ہو گیا کہ واپس پسلتا یہی چیزیں تھیں کہ اس نے واپس بجھوائی دیا تو کیا ہوگا مجھے ہمانے رسیت کرنے لازمی تک نہیں ہے میری ہے میری وہیی کوسل جائے دیکھیں اگر پھر بھی وہ واپس بھی بجھواتا ہے نا آپ ایمیل کر کے شپنگ کمپنی کو منا گا سکتے ہوئی ہم اس کو رسیت میں ہی کریں گے اس طرح سے بھی ہوتا ہے علاقہ وہ نہیں رجھوائے گا اتنا سستہ نہیں ہوتا واپس بجھوانا چیزیں تو سلوشن روز تو اس لیے دنکی دی رہا ہے کہ ڈر گیا آپ نے جلدی سے چیزیں کر لیں تو سارے چیزیں سارے سیچویشن میں نے ان لوگ کو سمجھائی اور مطمئن کر دیا ان کو بھی تو یہ لائٹ کرنے کا یہ مقصد تھا آپ کا بھی یہ جی ایشو تھے آپ کے سامنے رکھیں اس طرح کی ایمپورٹ اور ایچپورٹ کی بزنس میں اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ آتی رہتی ہیں لیکن دو یہ جو بدماشی والی چیزیں ہیں یہ بالکل نہیں ہوگی جس کے ساتھ وہ کام کر رہا ہوگا میں ہنڈرڈ پسند کے سفتہ ہوں یا تو کوئی جو ہے وہ انڈیا ہوگا یا پاکستانی ہوگا یا پھر اس کے علاقے کوئی ہوگا تو پھر ایسی بدماشیاں نہیں کر دے لو اکس طرح یہی بدماشیاں وہاں پہ کر رہے ہوتے ہیں اس طرح کی بدماشیاں تو امید ہے جو ہے چیزیں اچھی لگی ہوں گی آپ کو میں نے یہ شیئر کی اور ہمیں سپورٹ کریں شیئر کیا کریں ہماری ویڈیوز کو ہمارے چینل کو سبسکرائک کیا کریں اور آپ کی جو بھی سوال ہیں جو بھی چیزیں ہیں آپ پوچھا کریں ہم سے ہم ریپلائی کرنے کی ان کی کوشش کیا دریں گے آپ بہت بہت خیال چیزیں ہیں